اب وقت ہوا ہے کہ ہم آج کی شام کے دولہ کو یہاں مضو کریں اور ان کے خیالات ان کے اپنے بارے میں سنیں کہ انہوں نے جو وقت یہاں گزارا جن دوستیوں میں جن کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جن کے ساتھ کم وقت گزارا اور کیا محسوس کیا اور جاتے ہوئے کیا محسوس کر رہے ہیں اور واپس آنے کے کیا ارادے ہیں اور ہم سب کو وہاں کا بولا رہے ہیں سب باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مضو کر رہی ہوں عباس نمتاز صاحب بہت شکریہ ہینا آج تمام دوستوں کی باتیں اور اتنی محبتوں کا اظہار یہ سب سن کر میرے دل چاہ رہا تھا میں بہت پہلے چلا جاتا ہوں تاکہ یہ سب کچھ پہلے سن لیتا ہے کیونکہ جب آپ کہیں رہتے ہیں تو اس وقت عموماً آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کتنے جذبات رکھتا ہے پھر وہ ایسی تقاریب میں وہ سامنے آتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں آج آپ سب کے جذبات میرے بارے میں جان کر اور میرے لفظوں کو میں جس طرح سے میرے اشار کو آپ لوگوں نے لیا سمجھا وہ مجھے بہت خوشی ہوئی اتنے بڑے بڑے نام آج یہاں پر موجود ہیں سٹیج پر سامنے آڈینس میں تو یہ میرے لئے یقین ایک سند ہے ایک خوشی کی بات ہے اور میں جو کبھی کبھی انسان کو مایوسی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں شیر تو کہہ رہا ہوں لیکن اس کا مشاعروں میں تو بچے بیٹھے ہوتی ہیں زیادہ تر وہ تو دات دیتے ہیں لیکن سنجیدہ ہلکے تو وہ مایوسی جو کبھی کبھار شاعروں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آج کے اس پروگرام میں ایک یہ پہلو بھی تھا کہ اتنی معزز شخصیات ایسے خیالات رکھتی ہیں تو میں آپ سب کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سلمان سروت نے جس طرح سے باتیں کہیں میرا تو اچھا ہینا کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے ہینا بالکل آپ نے بہت اچھا تعرف کروایا اور اتنا ان ڈیٹیل جو انٹرڈیکشن آپ نے کروایا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے جہاد کا آجل ہوا مجھے خود بہت ایسا فیل ہوا کہ اچھا یہ سب بھی میں نے کیا ہے آپ بتا رہی تھی تو اینیوے آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ پروگرام اورگنائز کرنے میں سب سے اگر وائٹل رول ہے تو وہ ہینا آپ کا ہے سمیر کے ساتھ جی سمیر کے ساتھ سمیر تو مائنس نہیں ہو سکتا نا اور ڈاکٹر سلمان سروت آف کورس آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی